ان کے لبے رنگی کی نتھا بڑے تھی جس نے شخص نے کسی کو سلام کہہ لوایا اور وہ کہنا بھول گیا تو کیا اس کو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا لیکن سلام بھیجوانے کے لیے بھی مسئلہ وہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کہتا ہے کہ فلاں کو میرا سلام کہنا تو اس پہ یہ سلام امانت ہے اس کو پہنچانا ضروری ہے یعنی یہ سلام اس کو کہنا ضروری ہے مگر یہ مثل مال ویسی امانت نہیں کہ اگر وہ شخص موجود نہیں ہے تو یہ اس کا سلام کہنے کے لیے اس کے گاؤں تک جائے یا اتنی دور کا سفر کرے کہ ایک سلام پہنچانے کے لیے اس طرح کا نہیں ہے جب یہ شخص اس کو ملے یا جب یہ قدرت رکھتا ہو اس کے قریب ہو اور یہ اس وقت سلام کہتے ہیں اس کا واجب بدا ہو جائے گا کچھ لوگوں کے اندر دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ سلام جب ایسے شخص کہلواتے ہیں تو یہ وہیں اتوات اس کا جواب دیتے تھے ایسا بھی نہیں ہے جس شخص کو سلام کہلوایا جا رہا ہے جواب اس کو دینا ہے ہاں اس کا یہ واجب سلام پہنچانا اس وقت ہوگا جب یہ اپنے مو سے قبول بھی کر لے کہ ہاں ٹھیک ہے میں اس کا سلام کہہ دوں گا اگر یہ شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر مل گیا تو میں سلام کہوں گا ورنہ میں سلام نہیں کہوں گا یعنی یہ پوری ذمہ داری اگر نہیں لیتا تو اس صورت میں اس پہ کوئی واجب نہیں کہ ہی جا کے سلام گئے لیکن جب اس نے اس بات کو قبول لیا کہ میں اس کا سلام پہنچا دوں گا تو اب یہ شخص جب اس کو ملے گا تو اس کو چاہیے اس کا سلام اس کو دے دے اور یہ خود سلام کا جواب نہ دے کہ جس طرح سلام کوئی کہتا ہے تو وہیں پہ جواب دے دیا جاتا ہے بہت سارے لوگ یہ سکھاتے ہیں کہ جب کوئی سلام کہے تو اب وہیں پہ سلام کا جواب ہاتھ و حد دے دیا اگر اس طرح آپ پہ پہ پہنچانا ضروری نہیں ہوگا تو یہ بالکل غلط بات ہے اب رہائیے کہ اگر کوئی شخص سلام جس نے کہلوائے وہ کہنا بھول گیا تو بھول جانے کی صورت میں جبکہ اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ وہ ملے گا تو میں سلام ضرور کہوں گا مگر یہ بھول گیا تو ایسے صورت میں گناہ تو نہیں ہوگا مگر جب یہ شخص اس کے سامنے آئے تو اس کو یاد آنے پر اس تک اس کا سلام پہنچا دینا یہ اس کی امانت ہے سلام کو جو ہے وہ پہنچایا جائے گا پتھر میں اصل لالے پرنوار پرنوار بنایا